ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے انہیں 131 سے پی ٹی آئی کی امیدوار ہمائیوں اختر لیگی قیادت پر برس پڑے شہباز شریف کی گرفتاری پر بولے نیب ایک آزاد ادارہ ہے جو کرپشن کرے گا قانون کے مطابق اس کے خلاف قاربائی کی جائے گی ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ بتا رہے ہیں آقب تنویر اشیانہ ہوجنگ سکینڈل میں جو شہباز شریف ہیں صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں ان کو نیب کی جانب سے کل گرفتار بھی کیا گیا آراج ان کو نیب عدالت میں پیش بھی کیا گیا جس پہ ان کا جو دس روزت جسمانی ریمانڈ ہے وہ نیب کو دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کی جو قیادت ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے اس وقت میرے ساتھ ہمایوں اختر خان موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں دوسرا سادر فیق کو بھی سولہ اکتوبر کو نیب نے طلب کر لیا ہے تو زمنی الیکشن بھی چل رہا ہے تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نیب نے گرفتار کی ہے اور دس روز کا جسمانی ریمانڈ بھی دیا دیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں اس پہ تو کافی عرصے سے نیب کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور گرفتاری وہ عام طور پر اس پوائنٹ پر کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ریفرنس کا مٹیریل آ گیا ہے تو اس کے تحت جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں جی ہم اس پر نہیں کہہ سکتے وہ اب چیز انفولڈ کر رہی ہے فواد حسن فواد صاحب کبھی اس میں کوئی میرے خل بیان حلفی ہے جس کے تحت یہ گرفتاری ہوئی ہے اور جو مجھے میڈیا سے انفورمیشن مل رہی ہے کہ اس آشانہ سکیم میں سعاد رفیق صاحب کی بھی الیجیڈلی انوالمنٹ ہے ان کا کچھ سسٹر کمپنیز ہیں کچھ جو ٹھیکے دار وغیرہ تھے مصنع سعاد رفیق کے تھے اور انفورمیشن یہی آ رہی ہے کہ فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ ان کو جو احکامات جاری کیے جاتے تھے تو جو میٹنگ شماع شریف کے ساتھ ہوتی تھی اس میں سعاد رفیق صاحب بھی شامل ہوتے تھے سولہ کو بلایا گیا ہے سعاد رفیق اور ان کے بھائی کو اور دیکھیں جو بھی پاکستان کا قانون ہے جی وہ جو پاکستان کی دالتیں وہ جو فیصلہ کریں وہ کریں ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اس بات کی مجھے تھوڑی سے خوشی ہے کہ سعاد رفیق کو سولہ کو بلایا گیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سعاد رفیق صاحب جو چودہ کا الیکشن لڑ لیں اور جو بھی فیصلہ اس الیکشن میں ہونا مدان میں پہلے ہو جائے کیونکہ سعاد رفیق یہ نہ کہتے پھریں کہ وہ ہرے اس لیے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا گیا تھا اچھا تو نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انتقامی کاروائی ہیں وہ حکومت کر رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو انتقامی کاروائی پیٹی ہے کہ حکومت کر رہی ہے نہیں یہ جو پکڑا یہ انتقامی کاروائی ہے تو معاملہ عدالت میں جائے گا نہیں یہ تو بہت پرانا آشیانہ کا کیس ہے جی وہ غریبوں کے گھر بننے تھے وہ بنے نہیں اور اس میں بہت داندلی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو مطلب غریبوں کی چیز میں داندلی ہوئی ہے گھر ایک نہیں بنا کسی غریب کو ملا نہیں اور عربوں رفعہ غائب ہو گئے انویسٹیگیشن یہ تو انتقامی کاروائی تو نہیں ہے جی یہ اور مطلب یہ نہیں انتقامی ہمائیوں اختر خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک تو انتقامی کاروائی حکومت کی جانب سے کوئی نہیں ادارے ازاد ہیں ازادے ہی اپنا کام کر رہے ہیں دوسرا خواجہ ساد رفیق کو سولہ اکتوبر کو طلب کیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ چودہ اکتوبر کا مارکہ میرے ساتھ لڑ لیں گے اس کے بعد ہی ان کی جو پیشی ہے وہ بھی ہوگی یا جو بھی معاملات ان کے سیٹلٹ ہیں وہ کیے جائیں گے